موسیقی اسلام علیکم ویوز پروگرام باہر کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان ندہ امین اور ناظرین آج جو موضوع میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں محمد علی جنہ یونیورسٹی میں یہاں کے جو دین ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک ان کے ساتھ اور ان سے ہم ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی یقینا بات تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سینئر اکانومسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی بڑے اچھے ہیں مختلف پلائٹ فارمز پر آپ انہیں تجزیہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کا تجزیہ بڑے شوق سے پڑتے بھی ہیں اور انہیں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ویلکم کر ہوتے ہیں اور آگے بھی مزید اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم ویلکم تو دی پروگرام سر سب سے پہلے تو ایڈوکیشن سے شروع کرتے ہیں نئے پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایڈوکیشن کا میار نئے پاکستان میں کچھ بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کوئی پوزیٹیویٹی دیکھ رہی ہے ابھی تک آپ بہت شکریہ ویسے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جیس سے ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو تعلیم کو ایمرجنسی یا ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا جو کہ ان کے منشور میں بھی شامل تھا لیکن پچھلے چند ہنڈر ڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے کوئی ایسا کوئی گراؤنڈ بریکنگ ایڈوکیشن لیے کام نہیں کیا اور اس لسلے میں ہم نے دوسرے چینلز پہ بھی عوال اٹھائی تھی کہ گورنمنٹ کو بالخصوص جو یہ کہتے تھے عمران خان صاحب خود کے دو دو کروڑ سے زائر بچہ یہ کم سے کم دو کروڑ بچے جو ہیں جو کہ سکولوں سے باہر ہیں تو ان کو سکولوں کے اندر کرنے کے لیے کیا گورنے سٹیپس لی ہیں تو یہ ایک بہت امورٹن انڈگیٹر ہے سو دن ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو سو دن ہی گزرے ہیں تو یہ تنقید کرنے کے لیے بہت ایک کم عرصہ گزرا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں بھی اٹلیسٹ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سٹیپ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ کام تو نہیں سو دن میں ہو سکتا لیکن سو دن کے اندر ڈائریکشن تو سیٹ ہو سکتی ہے اور ابھی جو گورنمنٹ نے کیا ہے جو گورنمنٹ کے ہنڈرڈ ڈیسٹ کا پلان آیا اس کے اندر گورنمنٹ نے کسی بھی طریقے سے اس تعلیم کے حوالے سے کب سے کب سے کب مجھے کوئی گراؤنڈ ویکن چیز نظر نہیں آتی ہے اور اچھا آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کو آ کے اس حوالے سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور نیشن کو بتانا چاہیے تھا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے خاص طور سے وہ کس قسم کے اقدامات لے رہے ہیں یا اٹلیسٹ پلاننگ میں پائپ لائن میں کیا چیز شامل ہے بلکل دیکھیں ایک تو جہاں پہ ایڈوکیشن اس کو ایک سب سے بڑا کنسرن تھا ایڈوکیشن کی منسٹری کے اوپر جو کہ شفقت محمود صاحب کو دے گی جو فیڈرل منسٹری تھی اس کے علاوہ جو پروینچل منسٹریز تھی وہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنے کامپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں انٹرنسٹ نہیں ہے شفقت محمود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ منسٹری جو ہے میرے مزاج کی نہیں ہے یا میں اس منسٹری میں کام یعنی کہ وہ ناخوش ہیں اس سے تو ہمارے ملک کا جو بنیادی مسئلہ ہے ایڈوکیشن ہے تو اس کے منسٹریز اپنی منسٹریز سے اپنی وزارتوں سے خوش نہیں ہیں تو وہ پالیسیز کیا بنائیں گے تو یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے جو گورنمنٹ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ ایک اہم مسئلہ اور ان کے منسٹریز کو میرے کعال ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کیوں کا خوش ہے جس طرح ہوں الیکشن سے پہلے دے رہی تھی نمبر ایک سیکنڈلی عمران خان صاحب کو ایڈوکیشن کی تین طرح کی پالیسیز بنانی ہوں گی شورٹ ٹرم پالیسیز میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اور ان منسٹرز کو کہیں کہ آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہیں شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں پھر اس کے ساتھ ساتھ سپیشلی ایڈوکیشن میں ہائر ایڈوکیشن پر کس نے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اب بھی ہائر ایڈوکیشن کا انہوں نے کہا جی کہ وہ بجر بجر کی بھی بات کر رہا ہے لیکن پرائمری ایڈوکیشن بہت امپورٹنڈ ہے اور پرائمری ایڈوکیشن پر بھی گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرح ایک پرائمری ایڈوکیشن کمیشن بھی بنانا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ اگلے تین سال میں دو کروڑ بچوں کو ان کے ٹارگٹس بنائیں کہ ہر سال ہم نے دس لاکھ بچہ یا دو لاکھ بچے جو ہیں وہ سکول میں لے کے آنے ہیں اور تین سال میں وہ ٹارگٹ پورا کریں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے پھر سٹیپ نمبر ٹو پہ جو ہماری سکولز ہیں ان کی کوالیٹی ایڈوکیشن کی بات ہوگی یونیفارمیٹی ایڈوکیشن کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جو بچے باہر ہیں ان کو تو اندر لے کے آئیں سکول میں پھر آپ سیکنڈ سٹیپ میں یونیفارمیٹی کی کوالیٹی کی بات کریں اب یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ فوکس ہائر ایڈوکیشن پر چلا گیا ظاہر ہے کہ ہمیں تو خوش ہو رہا ہے یہ بینگ جندہ ہائر ایڈوکیشن کب لیکن اس کے باوجود بھی جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری پرائیمری اور ایلیمنٹری ایڈوکیشن میں گارمنٹ کا بہت زیادہ فوکس نہیں ہے ابھی آپ کوالیٹی اور یونیفارمیٹی کی بات کر رہے تھے سرکاری سکولوں میں آپ کسی قسم کا کوئی میار دیکھتے ہیں اس حوال سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری سکولز میں کیونکہ پرائیوٹ سکولز کی اگر میں بات کروں تو تعداد بارہ ہزار چھ سو ستر کے قریب پرائیوٹ سکولز ہے تو اتنی زیادہ جو سکولز بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری سکولوں کی جو خراب حالات ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے پرائیوٹ سکولز کے بارے ایک وجہ یہی ہے لیکن یہ ایک تاثر یہ دینا کہ پرائیوٹ سکولز کی کوالیٹی بہت اچھی ہے سرکاری سکولز کی جو کوالیٹی ہو اچھی نہیں ہے یہ تھوڑا سا میرے کے حال میں بائیس ہے کیونکہ آپ دیکھیں بینگ ایڈیوکیشنس میں نے خراب سکولز پرائیوٹ سکولز ایسے دیکھیں جو انفیر مینز کے تھو یا خراب ساری ایسی پرائیوٹ سکولز میں انگوال جو کہ ایون کے فیس تو زیادہ وہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں ان کی جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہ بہت ایکٹیکل نہیں ہیں سو گورنمنٹ سکولوں میں صرف کمی اس چیز کی ہے کہ وہاں پر پروپرلی نیجت کے ساتھ کام نہیں ہو رہا پروٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں لیکن نیجت نہیں ہے اگر گورنمنٹ پروپرلی ان کو ریگولیٹ کریں جیسے کہ کیپیگے میں کسی اتگر انہیں کوشش کی کرنے کی تو ہمارے سرگاری سکول بہت اچھا ریزرٹ دے سکتے ہیں بجائے یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا انفرسٹرکچر موجود ہے اور گورنمنٹ اس کو پیٹرنیج کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوتائیاں ابھی تک رہ گئی ہیں اور ابھی کچھ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو وعدے حکومت میں آنے سے پہلے کر رہے تھے اگر انہیں برقرار رکھیں اور ایڈوکیشن پر کانسنٹریٹ کیا جائے تو مزید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی یوٹن پالیسی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے جا رہے تھے اس میں آپ کو لگ رہا ہے چینج نظر آ رہا ہے اچھے اس میں خان صاحب سے زیادہ ہے ان کے منسٹرز کا پتہ نہیں میں اکثر ایک اور چینل بھی میں نے بات کی تو مائنڈ کر گئے ان کے منسٹرز جو ہیں لیکن یہ ان کا قصور زیادہ ہے ایڈوکیشن منسٹرز کا بھی اور یہ دوسرے ان کے منسٹرز ہیں دوسرے منسٹرز میں کون؟ اس میں منسٹرز میں میں دیکھے جیسے علی زیدی صاحب کا میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا ڈالر کی بات ہو رہی تھی ابھی ڈالر ہائیٹ پہ گیا تو انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک سو چالیس پہ جاتا وہ نظر آ رہا ہے میں نے ان کے ایک سینئر افیشل سے بات بھی کی میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا ایک اور دو جگہ پہ بات کی تو پتہ چلا کہ وہ برا من آ گئے اس کے علاوہ کچھ اور ان کے منسٹرز تھے پچھلی دنوں یہ واقعہ پیش آئے چینیز کاؤنسلیٹ میں تو ایک ہیرو بننے کی کوشش کی گئی میں ہونا کی طرح سے تو اس طرح یہ جو منسٹرز مجھے یہ لگتا ہے یہ میزی ذاتی راہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک ان کو یقین نہیں آئے گی یہ منسٹر ہے اس لئے اس طرح یہ رکھتے کر رہے ہیں اچھا آپ نے یہ ذکر چھیڑی دیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو فیصل وارڈا صاحب کو آپ نے ابھی ایک بات کی ایک پوائنٹ رکھایا تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا غلط کیا نہیں کرنا چاہئے تھا دیکھیں ہیرو بننے الگ بات ہوتی ہے کہ رسپانسیبیلیٹیز ہوتی ہیں آپ نے کیا ہیرو شپ دکھائی ہے انرجی میں کیا آپ نے کیا آپ نے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کہ فیصل وارڈا انرجی کا منسٹر ہے پاکستان میں یہ تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اچھا وہ کیسے جو تنرڈ ویژن آدمی ہے جس کا ایک یہ ذاتی راہ ہے پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن میرے خیال میں انرجی کے اندر ایک بہت بڑا کمپیٹنٹ ایک بڑی سوچ رکھنے والا ریسورس فل منسٹر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس بندے نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ وفاداری کی تو اس کو منسٹر لگا دیا ان کی وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ منسٹری ہے آپ کی پوری معیشت آپ کی معاشرت ساری چیزیں آپ کی اس پر چل رہی ہیں یہ جو پانی اور بیجلی کی وزارت ہے میرے خیال میں ان سے بہت زیادہ کمپیٹنٹ لوگ موجود تھے ان کو دینی چاہیے تھی بارل یہ تو ایک بحث ہے ان کی جو منسٹری کی آپ پرفارمنس بھی بارل دیکھ لیں وہ باقی کاموں تو کافی آگے آگے لیکن منسٹری کی پرفارمنس ہے سچ کہہ نہیں ان کے خیال میں ابھی اگر میں یہ بھی کہہ لوں کہ جی سو دن مکمل ہویا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو اور مزید کتنا ٹائم لگے گا ڈیلیور کرنے میں اور کتنا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم میں ڈیلیور کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بنتا ہے کہ جی ہم تنقید کریں تو اچھا بھی لگے ابھی تو سو دن ہے تو زیادہ تر لوگوں کا تو یہی سوفٹ کارنر ہے نا کہ جی ابھی تک تو یہ اپوزیشن کی سیاست کرتے رہے ہیں پہلی بار ان کو اقتدار ملا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ایک سوفٹ کارنر بھی ہے کہ جی کیوں اتنا زیادہ حساب لیا جا رہا ہے پہلے کی حکومتیں آئی ہیں ان سے تو کسی نے کوئی حساب نہیں مانگا لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ حوپس انہوں نے اتنی ہائے نہیں رکھی جتنی آپ نے رکھی تھی بلکل دیکھیں یہ تو ہائپس بہت زیادہ کریئیٹ کی گئی تھی اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور تین مہینے اتنا بڑا پیرڈ نہیں ہے کہ ان کا حساب کے بجائے اعتصاب کیا جا رہا ہے جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک ڈیرھ سال اور دینا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈائریکشن کیا ہے انفرشنیٹلی دیسپائیٹ آف ہیونگا بیری سنسیر انٹینشن آف آور آنوریبل پرائم مینیسٹر عمران خان صاحب کوئی اس میں شک نہیں ہے ان کی بہت سنسیر ان کی نیجیت ہے لیکن ان کے جو مینیسٹر ہیں سارا پانی پھیر رہے ہیں ایکسیپ فور افیو اور قربانی کا بکرا صرف ایک بچارہ بن رہا ہے حصد عمر وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ لائم لائٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر کام میں اس کو آگی کیا جا رہا لیں گے اس سے جو اس کے علاوہ بھی دور موشنر لوگ ہیں جا رہا ہے کہ جتنا میرے خال سے ان کو نالج تھی ان کو حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں پتا تھی کلیر تھی اور زیادہ تر اس حکومت میں ایسے لوگ ہیں جن کو اب جا کے جب حکومت میں آیا تب پتا چلا ہوگا کہ جی ایکانومی کا کیا حال ہے اور یہ سب چیزیں ان کو پہلے بھی معلوم کی لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آئے ہوں گے تب انہوں نے فیس کیا ہوگا تو عصد عمر صاحب تو پہلے سے ہی ان کو میرے خال سے ایک زیادہ آئیڈیا تھا ان کو آئیڈیا تھا لیکن سلوشن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل باہر سے دیکھنے میں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں once you jump into the pool تو وہ جو پانی کی گہرائی ہے چیزیں پھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں حصد عمر صاحب کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا CEO ہونا الگ بات ہے اور ایک اچھا معیشددان ہونا, current manager ہونا that's a different thing اس میں آپ کو politics بھی کرنی پڑتی ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اس میں involved ہوتی ہیں تو افکورس یہ میرے خیال میں اتنے تین مہینے میں یہ کہنا کیونکہ performance اچھی نہیں ہے ہے میرے خیال میں at least from my perspective he at least he played well, he is struggling hard ہاں اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے آپ سے جانتا چاہوں گی ابھی جو اضافی فیسوں کا معاملہ چلا آپ نے بھی نیوز دیکھی ہوگی جب سپریم کورٹ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی اور کراچی کے دو بڑے نیجی سکولوں کی registration کو بھی model کیا گیا تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ اور اس قسم کی steps اٹھائے جانے چاہیے تاکہ یہ جو فیسوں کا سلسلہ جو چل پڑا ہے کہ جی فلانی activities اور یہ کیونکہ مہنگائی آپ دیکھنے کہاں جا رہی ہے تو یقینا یہ parents کو بھی پریشان کرتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہونا کچھ نہیں ہے private school اتنے strong ہے میں آپ believe me کہ since میں اس profession میں ہوں میں نے closely دیکھا ہے private mafias اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اتنے strong ہیں کہ ان کو whatever جو بھی آپ کرنے ہیں ان کو crank down کرنا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہونا آپ دیکھ رہی ہے چھ مہینے کے بعد آپ دوبارہ interview لینے آجی ہے دوبارہ وہی سے وہی فیس ہوگی وہی حال ہوگا there is nothing is going to change جب تک آپ سرکاری سکولوں کو ان کی quality کو improve کر کے اس پر یونیفارمٹی لاکے اس کو بہتر نہیں کرتے کہ اب تو بیان ساکیب نے بھی کہا دی ہے نا کہ انہوں نے کہ میں خود اس کو personally یہ جو private schools مافیا اور یہ جو فیس کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس کو اب میں خود دیکھوں گا بلکل دیکھیں اس کے باوجود آپ کو کتنی چیزیں دیکھیں گے بشاہ ہے اس پر کوئی اور مزید سٹیپس اٹھائیں گے اور کوئی اتنے سٹیپس اٹھائے جائیں گے کہ اس چیز کو روکا جائے گا بلکل کوشش کریں گے کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی گلی محلومیں جو سکول ہیں یہ یہاں تک کوششن دے سکتی ہے لیکن یہ لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جب تک ان کو اورگینکلی ان کو ڈاؤن نہیں کیا جائے گا جب تک ایک الٹرنیٹیو سامنے نہیں آئے گا یہ پرائیوٹ سکول اسی طرح سے اپنی منوپلی قائم رکھیں گے یہ میں بلکل دعوے سے کہہ رہا ہوں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سرکاری سکول ان کو اسٹیپلیش پروپرلی ان کو گروپ کیا جائے ان کی کوالیٹی کو امپروف کیا جائے ان کے پاس ریسورسز ہے سکول کی اجارداری ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر شجارد ڈاکٹر ڈاکٹر شجارد ڈاکٹر پرادا پر حافتہ پر حاضر ہوگا ڈاکٹر ماے کے بعد آپ کو بحقی کپ پر پران دنیا موٹی کٹر ڈاکٹر میں رہا ہوں تقرال دنیا ہم اطلب میرے رہا ہوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 2.5 ملین چلڑن آؤٹ آف سکول جس میں گرلز جو ہے وہ یقینا خواتین اور بچیوں کا ریشو زیادہ ہے بلوچستان کو اگر ہم دیکھ لیں تو دارڈز دو موس ایفیکٹڈ ایریا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمارا جو میٹرک سسٹم ہے یا ہماری جو ایڈوکیشن ہے اس کو ہم کمپیٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنلی آگے کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میار پہ کونچیں گے کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں کیونکہ آپ کسی سے بھی دیکھ لیں کسی بھی بچے کو یا کسی ماں باپ سے پوچھے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ او لیولز پڑھ رہا ہے اے لیولز پڑھ رہا ہے وہ فقر محسوس کرتے ہیں میٹرک سسٹم کی اب کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے دیکھیں یہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر حسنات کو آپ جانتی ہوں گی لیڈی ڈیانا کے ساتھ ان کا کافی got famous یا اس سے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ڈاکٹرز تھے یہ سارے بچارے میٹرک لیول سے یہ اسی سکولنگ سسٹم سے پڑھ کے انہوں نے دنیا میں نام بنایا ہے ابھی بھی جو دنیا کے بہترین ہرڈ سرجن ہے یا دنیا کے بہترین جو کینسر کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسی میٹرک سسٹم کے نکلے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم تو کامپیٹنڈ ہے اب پرابلم کیا ہے پرابلم سسٹم میں نہیں ہے جا وہ میکٹرک سسٹم ہو یا ای لیول ہو whatever جو بھی سسٹم ہے پرابلم ہے اس سسٹم میں ہم سٹوڈنٹ کو کس طرح سے گرون کرتے ہیں ابھی انفرشنیٹلی تو یوشلی آپ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا چالیس پچاس بچے بٹھائے میں ہیں ٹیچر ایک ہے پڑھانے والا اب آپ اگر دوسرے سکول کی طرف چلے جائے تو وہاں پر پندرہ بچوں میں انہوں نے دو ٹیچرز رکھے ہیں تو ماں باپ تو یہی کہیں گے کہ جی اتنے بچوں میں ایک ٹیچر ہے وہ کیا دھیان دے گی ہوگی دیکھیں یہ تو گورنمنٹ سکول کے ساتھ بہت سر پرابیٹ سکولز میں بھی ایسا ہے یہ دونوں طرف ہے دونوں طرف ہے ٹیچرز کی فیسز کو لے کر بھی کہ جی فیسز کم دی جاتی ہیں یہ بھی ایک ایشیو ہے سیلریز جو سب سے بنیادی جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیشن سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے روٹی کپڑا اور مکان کہا جاتا تھا تو بنیادی طور پر معیشت کے اندر جتنی بھی ویلفیر سٹیٹس ہیں اس کے اندر تعلیم نمبر ون ہیلتھ اور پھر اس کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں جو شیلٹر ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے دنیا کی کوئی بھی سٹیٹ لے لیں تعلیم اور ہیلتھ یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے جب سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ایڈوکیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن کیناٹ بی لیفٹ اٹھ دا مرشی آف کیپٹلیس جس میں گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے پروپرلی گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہے گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ جو صحیح نہیں کر رہے اس کو آپ اٹھا کے بھار پھینکیں اب آپ یہی دیکھ لیں کہ کتنے awareness programs ہوتے ہیں teachers کے لیے دیکھ لیں parents کے لیے دیکھ لیں none zero right تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے بھی کوئی awareness programs especially for the teachers who are teaching the children اور parents کے لیے بھی اس طرح کے awareness programs وغیرہ بھی ہونے چاہیے ہونے چاہیے بلکل awareness programs تو teachers کیا پوری society کے لیے ہونے چاہیے لیکن سب سے بڑی awareness جیسے ابھی یہ conference ہوئی ہے related to the population conference جو تیسیم پوزیم تھا اس میں جتنے بھی speakers تھے ہمارے بڑے بڑے اس میں نام تھے پرائمیرسل صاحب نے اس میں speech کی ایک ہی بات کو focus کیا گیا وہ تھی تعلیم آپ کو population control کرنی ہے آپ کو معیشت کو stable کرنا ہے آپ کو terrorism کم کرنی ہے whatever we want to do ہمیں ملک میں education کو فروغ دینا ہوگا یقصہ uniform quality education education for all یہ وہ چیزیں جو کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں accept کر رہے ہیں but مجھے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ we people are waiting from the government کہ وہ کوئی ایسا ground breaking policy لے کے آئے کوئی ایسی کوئی direction set کرے جس میں education کو radically اس کو improvements لے کے آئی جائیں گی ایک امید تو نظر آئے ٹھیک ہے اچھا آپ سے جاننا چاہوں گی جو short courses or diplomas what is the value of those آپ بھی ایک university کے دین ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اتنے فک بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پیسے پیسہ کمانے کا آج کل ایک ذریعہ بن گیا ہے private schools کی بھی میں اگر بات کروں تو وہ بھی کمانے کا دھنگ بن گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان courses کی اور اس قسم کے diplomas کی value ہوتی دیکھیں ان کی value دو ہے بلکہ ایک میں آپ کو example دوں ایپل کا CEO یہ کہتا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں tooling انجینئیس دیکھنا چاہیں تو آپ چند ایک سو شاید tooling انجینئیس مل جائیں لیکن اگر آپ چائنا میں جائیں تو چائنا میں آپ لاکھوں کی تعداد میں tooling انجینئیس مل جائیں اب tooling انجینئیس کون ہے یہ کہاں سے آتے ہیں یہ سارے vocational training سے آتے ہیں یہ سب آپ لگتا ہے فائدے مند ہے کیوں نہیں یہ اتنے فائدے مند ہیں میری ابھی بات ہو رہی تھی انجینئیس سیکٹر کے بندے سے انہوں نے کہا جی وہ لوگ جو امنٹ training is a solution to our economic problem اور میں گورنمنٹ کو آپ کے وساطے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ comprehensive vocational training policy بنانی چاہیے ہر بندہ ہمیں PhD نہیں چاہیے ہر بندہ ہمیں master نہیں چاہیے ہمیں different skill sets میں different لوگ چاہیے artificial intelligence کے experts چاہیے ہمیں ingenious چاہیے ہمیں computer کے اندر ingenious چاہیے تو ہمیں different wide spread skills چاہیے یہ صرف education is a mean of awareness but not necessarily کس job create ہو تو ایک تو normal education ہوگی matric تک اس کے ساتھ ساتھ ہمیں skill enhancement کے programs بڑا important لی کو کرنے کی ضرورت ہے early childhood development کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور بات کروں گی یہاں پہ ڈے کیئر سینٹرز کی اگر میں بات کر لوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر زیادہ تر ڈے کیئر سینٹر ان لوگوں نے کھولے میں خواتین فارغ ہیں خود اتنی پڑی لکھی نہیں ہے وہ بچوں کو پال رہی ہیں تو یہاں پر مطلب کچھ step اس حوالے سے نہیں چاہیے آپ نے بہت ہی پر ایس ریز کی عام طور پر کسی نے اس طرح کو سوال پوچھا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں سب سے زیادہ سیلری منفیسری کی اور ڈے کے ریزن کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کے بچے کو وہاں سے گروومنگ ہو رہی ہے اس بچے کی پر شروع ہو ہمارے پاس بہت ساری ویمین ایسی ہیں جو کہ ویل کوالی فائید ہیں لیکن اچھے ڈے کے سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو جو بچاری جاری ہیں دھیار اپنے سکلز کو انہائز کرنا جاتے ہیں ایسے human resource کو لے کے آئے تو پھر جب آپ کے پاس پروفیشنل لوگ ہوں گے پروفیشنل دیکھ کے سینٹر ہوں گے تو لوگ کو زیادہ اتماد ہوگا ابھی جس کو دل کرتا ہے وہ جا کے دیکھ سینٹر کھول لیتا ہے ویسے آپ آگے بڑھتے ہیں economy کے حوالے سے بات کروں گی اور جاننا چاہوں گی کہ نئے پاکستان میں بقول PTI کے ویسے آپ یہ بتائیں آپ PTI voter ہیں PTI supporter تو میں ہوں PTI supporter ہے سپورٹر آپ کی نئے پاکستان کہہ سکتی ہو نئے پاکستان دیکھیں میں بیرکیال میں جتنے میرے دوست ہیں ہم سب عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات میں نے ویسے تو آن کیمرہ کبھی نہیں گئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ PTI minus عمران خان is equal to nothing this is my personal opinion تو ہم PTI کے بجائے آپ یہ کہیں کہ بالکل of course میں عمران بلکہ میں تو دعا تھا اللہ میری زندگی بھی عمران خان کو لگا دے because he has a so good intentions for Palestine آپ یہ بتائیں کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں سو دنوں میں آپ کو کیا changes نظر ہیں سوائے مہنگائی کے سوائے ڈالر کے rates بڑھ جانے کے سوائے PTI کے ووٹرز بڑے مایوس نظر آرہے لیکن آپ مجھے مایوس کچھ نہیں دیکھیں ایک ہے عمران خان اور ایک ہے اس کی آگے ٹیم there are two different things عمران خان ساب سے مایوس نہیں ان کی ٹیم سے مایوس ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں اصل میں مایوس میں عمران خان سے نہیں اس کی ٹیم جس طرح سے چل رہے ہیں پاکستان کی معیشت سنبھل پائے گی اور جس طرح سے آپ مہنگائی کا حال دیکھ لیں آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھ لیں آپ ویسے بھی ڈالر کے ریٹس کو دیکھ لیں ایک مطلب بڑی ایک مایوسی سی ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ خود مایوس نظر آرہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھ کر آگے کیا مہنگائی کا طوفان بڑھتا مزید بڑھتا وہ نظر آرہے آپ کو دیکھ آپ کے سوال کے ہیں دو اپنیادی طور پر اس سے ایک تو یہ ہے کہ ڈالر کے ریٹس بڑھ رہے ہیں اور پیٹرول پرائیس اگر آپ اس حکومت کے پہلے چھ مہینوں کی بات کریں اور اس کی پرفارمنس کی پچھلے گورنمنٹ کے تو اگر یہ اس سے بہتر نہیں ہے تو یہ اس سے ورس بھی نہیں تو جب بھی حکومت آتی ہے جب وہ چارج سنبھالتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ایک ترمولنٹ سیچویشن سے گزرتی ہے اس کے بعد جا کے سٹیبل ہوتی ہے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کرنسی کا آگے کیا ہوگا کیا صورتحال رہے گی کہاں تک جائے گے یہ سارا معاملہ جس وقت چل رہے دیکھیں ایک بات تو جو ہمارے سننے والوں کو پاکستانیوں کو یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہی کہ سٹیبل ہونا ہو سکتا ہے 155 160 تک بھی چلا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے آفشوٹ بعد میں آنے ہے یہ تو روپیہ تو دی ویلی ہو رہا ہے لوگ تو ایسی شور کر رہے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی اور گریجوری یہ انفلیشن جو ہے وہ persistently اگلے چھ مہینے میں پیمتیں بڑھیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ گروت کے حوالے سے کچھ سٹیپ لے رہی ہے تو اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے 2019 اگلے سال اسی مہینے میں دیسیمبر میں ہماری ایک سٹیبل سٹیویشن میں آتی ہوئی نظر آئے گی اگر ایسا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ آگے سٹیویشن 2020 میں اگر چیزیں نہیں ہوتی تو سٹیویشن can be hopeless اچھا تو یہ ایکسپورٹ کی ڈائریکشن بہتر ہے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو اور ساتھ میں یہ بار بار میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مہنگائی ابھی مہنگائی ہونی ہے 2019 میں ابھی مہنگائی ہونی ہے ابھی کچھ نہیں ہوا یہ تو سمجھیں کہ اس چیزیں آوائل ہیں ابھی تو جو مین کلائمیکس جو تیار رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی مرگی اور انڈے کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا اس سے معیشت سمبلے ہی جو ذکر کیا گیا یہ بڑی آپ مرگی اور انڈے کی بات دیکھیں ایک بات یہ کہ آپ اس کو مزاگ پر لے تو یہ لوگ کہ پرائم میں تو پرسنلی ذاتی طور پر خوش ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو پتا دو ہے کہ عام آدمی کے مسائل کیا نہ ہو دنیا میں سارے ایسے مرگی انڈے پہ سکسیس ہوئے ہیں لیکن اس کی سکیل او ڈیویلیمنٹ کی بات ہے اگر میں یقیناً ایکانومی کو ٹرانسفورم کیا جا سکتا ہے دنیا پہ موڈل موجود ہے جنہیں مرگی اور انڈے کی مذل سے کیا لیکن اگر وہ لائج سکیل ہو تو اسی طرح سے گورنمنٹ کے پاس مجھے یہ ملٹیپل پلائنز ہیں لیکن مجھے اصل میں یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ایک بات باقی جو لوگ ہیں ان کے جو منسٹر ہیں اس کی ڈیپٹ کو نہیں سمجھ رہے اب مرگی انڈے کی بات ہوئی ہے تو اس کو بجائے اس کے کمپریانسیولی پلان کرتے کہ اس پروجیک کو کس طرح سے رن کرنا ہے اب اس جائے آنا شروع ہو گئے مرگیاں لے اور اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں یہ تو خود سے مزاگ بنا رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان ڈیپٹ پلاننگ ہونی چاہیے تھی پرابلم نہیں ہے اس میں مرگی ہو انڈا ہو whatever you are talking about گائے کی بات کریں یا لائف سٹاوک کی بات کریں لیکن ایک ان ڈیپ بریک لیں گے ویلکم باک ڈیپٹ بریک بیرز ایک برہ پیر پر پر پروگرام میں موجود ہوں محمد علی جنہ یونیورسیٹی میں ڈاکٹر شجار مبارک کے ساتھ جو ڈین ہے اس یونیورسیٹی کے ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ہے اس کے علاوہ ہم مائشت کے حوالے سے بھی بات کرے تھے ڈالر کی ریٹس کی حوالے سے بات کرے تھے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر شجاعت مبارک آپ سے جاننا چاہوں گی نئے پاکستان کے خواب دیکھے لوگوں نے لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان صاحب کی حکومت آئی اقتدار میں آئے اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ خود بھی جیسے کہ آپ نے کلیر کر دیا کہ آپ خود بھی ایک پی ٹی آئی ووٹر اور سپورٹر ہیں بے شک آپ ان کے منسٹر سے مایوس ہیں لیکن عمران خان صاحب تو فیورٹ ہے آپ کے تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے بتائیں گے دیکھیں آگے میں ووٹر نہیں کم سے کم سپورٹر تو میں ہوں عمران خان کا یہ نہ ہو کہ مجھے ورنہ میرا تیزیہ جو ہے نا وہ سب لوگ کہیں گے یہ تو ہے ہی ٹی ٹی کا میں تو ایک انڈیپینڈنٹ اینلیسٹ بھی ہوں سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے پانچ سال دیئے پی ایم ایل این کو پانچ سال دیئے پاکستان پیپرز پارٹی کو پھر اس سے پہلے مشارف صاحب تھے وہ پورا سلسلہ چل رہا تھا تو ہماری قوم وائی ناٹ وی ایل ریڈی ٹو گیب فائی ویسن عمران خان بھئی آپ پانچ سال دیکھیں تو دیکھیں نا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ڈسپائٹ آف یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں ایک پوزیٹیو اور مصبت امید رکھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سسٹین کر پائے گی جو حالات چل رہے ہیں بلکل سسٹین کر پائے گی یہ سارے ٹرکس ہیں یہ جب کشتی چلتی ہے سمندر بے تو ہچکولے کھاتی ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے سسٹین کرے گی انشاءاللہ اور مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ پرفارم کرے گی لیکن میں پھر کہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ خان صاحب کو بھی اور جو باقی جو گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے right people for the right job choose کی ہیں یا نہیں کیے یہ ایک تھوڑا سا گورنمنٹ میں ایشو آ رہا ہے اور اگر right people for the right job نہیں ہوں صفایہ کرنے کی ضرورت ہے صفایہ کرنے کی ضرورت ہے یا اتلیس ان کو change کرنا چاہیے بہت سارے right people for the right job نہیں ہیں ان کو change کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کوئی دوسرا بننا نہیں گرائے گا نہ اس کو تباہ کرے گا اگر گرائیں گے تو یہ ان کے اپنے لوگ ہوں گے جو کہ ہیرو چاہے بن رہے ہیں یا زیرو بن رہے ہیں یہ لوگ حکومت کو تھریٹ ہو سکتے ہیں باقیوں کوئی تھریٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے احتساب کے عمل کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کتنا کارامت ثابت ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بھی احتساب کی باتیں کرتے رہے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کی باتیں کرتے رہے ہیں آگے آپ کو کیا امیدیں ہیں اور کتنا مزید اس میں بہتری دیکھنے میں آئے گی کیونکہ یہ ایک مین چیز ہے جس پر ووٹر بھی اپریس ہوئے اور دیا گیا ووٹ اور پھر سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ جی اگر ایسا ہی ہے تو پی ایم ایلین نے کیوں نہیں کیا وہ بھی آواز بلند کر سکتے تھے اس حوالے سے انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے قائم میں لیکن گورنمنٹ نے اکاؤنٹی بلیٹی پہ ووٹ لیا اور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کم سے کم ایسا ہے جنگ ہے جس پر گورنمنٹ یوٹرن نہیں لے رہی ہے جیسے ابھی چند دن پہلے ایک دو دن پہلے ہمیں پریس کانفرنس سنی کہ سویزن لینڈ کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہمیں اس کی توسیق بھی کر دی ہے کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئے گریجوال انفرمیشن آنا شروع ہوں گی تو دو چیزیں ایک تو یہ کہ اس گورنمنٹ نے سٹاپ کر دیا ہے منی لانڈرنگ کو کسی حد تک کرپشن کو اٹلیسٹ روکنے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد ریکاوری جو ہے وہ فیس ٹو میں ہوں گی تو دو پیرلل سٹیمز ان کو لے کے چلنی ہے ایک یہ کہ کرپشن کو منی لانڈرنگ کو روکنا ہے دوسرا یہ کہ ریکاوری کرنی ہے اگر ریکاوری بہت زیادہ نہیں بھی ہوتی تو اگر یہ پاکستان کرپشن فری بن جاتا ہے اگر ہماری منی لانڈرنگ روک جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ ریکاوری سی اب ہوں گی تو اس میں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے بہت سیچویشن بھی کریئیٹس ہوں گی کہا جار ہے پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے آپ پی 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 کی کسی سیاسی نمائندے کے ساتھ بیٹھے آپ پی ایم ایل این کی کسی سیاسی نمائندے کے ساتھ بیٹھے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی احتساب کا جو عمل ہے وہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے ان کو کون پوچھے گا پی ٹی آئی میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا احتساب ہونے والا ہے ان کو کون پوچھے گا بلکل بڑا پرٹینٹ کوسٹن ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی صفو میں بھی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مدلب نہیں کہ ان لوگوں کا بھی نہ ہو احتساب ایکروس بورڈ ہونا چاہیے اگر ہونا ہے تو اگر نہیں کرنا اور اگر سیلیکٹڈ جیسٹس کرنے تو اس سے بہتری ہے کہ آپ بنی لانڈرنگ کو روکیں کرپشن کو روکیں باقی لوگوں کو کے لیے رستے مشکل بنائیں بجائے اس کے کہ آپ ریکاوریز میں ساری انرجیز جو ہے فوکس کریں ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس سے یا بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے رستے روکنا ہوں گے ریکاوریز بات کی بات ہے یہ تھوڑا سا چینل نے الٹا کر لی پہلے ریکاوریز کرنے کی چکر میں پڑھ جائیں اور ابھی تک بہت سارے کرپشن کے لوپولز جو ہیں وہ کھلے ہوئے پہلے یہ تو ملک کے اندر تو کرپشن روک لیں ملک کے اندر تو منی لانڈرنگ روک لیں ریکاوریز بات میں گریجولی ہوتی نہیں آجا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی پی ٹی آئے کی طرف سے کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کراچی میں ایم این ایس کی تعداد تقریباً چودہ ہے اور بائی سے چوبیس ان کے ایم پی ایز ایم کی ایم سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے تو پھر کراچی پر کیوں نہیں اتنا کانسنٹریشن ابھی تک دیکھنے میں آیا کیوں اتنا زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے آگے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس پر کوئی روشنی ڈالی جائے گی یا نہیں معاملات اسی طرح سے رہے ہیں میں تو ایکسپیکٹ کرنا تھا کہ کراچی پیکج کے نام سے گورنمنٹ ایک پیکج دے گی جس میں کراچی کو ریوائیف کیا جائے گا اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے صاف سترہ روشنی والا شہر بنایا جائے گا اس کے انفرسٹرکچر کو اس کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو دوبارہ سے بھال کیا جائے گا لیکن ابھی تک واقعی بالکل گورنمنٹ اس کو توٹلی گھوٹی اگر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کراچی کے ووٹس لے کر ہی اتنی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اس بار کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈیا ہے جو پڑا لکھا ووٹ بینک ہے وہ سارا پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے پی ایس پی کی طرف بھی نہیں گیا ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے بعد تو ان کا ذمہ دار پھر کون ہے ان کے مسائل کا ہائی کون نکالے گا پھر ہمارا گلہ ہے پی ٹی آئی سے کہ ابھی تک کراچی کے لئے کچھ نہیں کیا گیا بلکہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کا بھی کچھ کہا انہوں نے خود کہا کہ ہم بڑے بڑے لوگوں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں عام آدمی غریب آدمی کی دکان کو اس کے گھر کو نہیں چھڑیں گے لیکن جتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ سارے عام غریب آدمی کی دکانوں پر عام غریب آدمی کی گھروں پر ہو رہا ہے تو یہ کراچی والوں سے ایک قسم کا بدلہ لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا تو خدارہ اس طرف دیکھیں کراچی شہر کی حالت کو بھی اور لاہور جتنا بجٹ تو نہیں جو پچھلی کارمنٹ نے سرف کیا اتنا بجٹ نہیں تو کم سے کم تھوڑا سا بجٹ تو اس کا بڑھایا جائے اس کی جو انفرسٹریکچر اور جو دوسری چیزوں اس کی بحال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس کو توجہ دی جانی چاہیے ٹھیک ہے ایک اور اہم ایک پوائنٹ جو میں آج کے پروگرام میں ریز کرنا چاہوں گی جو چیز ان کے منشور میں شامل ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کیس باقاعدہ ایک منفیسٹو نے اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ چھڑوایا جائے گا یہ کس حد تک آپ کو صداقت اور سچائی دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی کچھ ڈبنے والا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ابھی نائن اکٹوبر 2018 میں ایک خط لکھا ہے عمران فان صاحب کو جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا یہ خط نواز شریف صاحب کو بھی لکھا گیا جواب نہیں آیا بات بول ہو گئی اس سے پہلے آسف زرداری صاحب کو بھی لکھا گیا ان کا بھی جواب نہیں آیا بات بول ہو گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی سٹیپ لیا جائے گا ان کا جواب آئے گا اور آنا چاہیے اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے اس طرح سے گڑھوڑ ہو چکے کہ شاید گارمنٹ اس کو جواب نہ دے پائے اور اس کو ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس طرح ہمارے کہنے سے امریکہ اس کو واپس بھی ان کو نہیں کرے گا اور ہم امریکہ کے ساتھ پہلی ایک کانفرنٹریشن کی سیچوئیشن میں تو اس کو ڈیپلومیٹکلی گارمنٹ کو چاہیے نہ صرف ڈاکٹر آفیہ صدیقی بلکہ پاکستان کے جتنے بھی شہری اگر ان کو غیر قانونی طور پہ یا ان کے ساتھ نائنصافی کر کے کہیں پہ بھی ایک طریقہ کیا گیا تو ان کو ڈیپلومیٹکلی ڈیل کرتے ہیں واپس لے جانا چاہیے تو یہ کیسے ریزولز ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتے انڈویشول ہی میرا خیال یہ ہے کہ شاید میڈیم ٹرم میں مشکل ہو اور امران خان صاحب کے اس خط پہ جواب نہ آنے کی وجہ یہی ہے شاید یہ نہیں ہے ان کی وصروفیات بھی ہو سکتی ان کی پراروٹیز دوسری ہو سکتی ہیں آچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جانا چاہوں گی بیرونے ملک دورے کیے ابھی امران خان صاحب نے سعودی آریبیا بھی چائنا بھی اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو تقریباً بارہ بلین ڈالر اگر میں غلط نہیں ہوں تو آگے بھی اس سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آئی ایم ایس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اب سعودی آریبیا کی طرف سے بھی قرضہ دے دیا گیا ہے آگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی فروٹ فل ریزلز کی توقعات رکھ سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ اب آئی ایم ایس کے پاس جانا ایک صحیح آپشن ہوگا کیونکہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ جی نہیں ہو سکتا ہے ہمیں آئی ایم ایس کے پاس جانا پڑے اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کرزوں سے تو کچھ نہیں ہونے والا دیکھیں ابھی جو پریزنٹ پوزیشن ہے اور عوام بھی زیادہ بوجھ لینے کی اس میں سکت نہیں ہے تو میرا کہہ لیا ہے کہ آئی ایم ایس کی طرف جانا پڑے گا ایک تو یہ کہ ہمیں میٹریلائیس جو ہمارے پرامیسز تھے سعودی عرب نے کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے کچھ چائنا سے شاید ابھی نہیں آئی ہے یا باقی چیزیں وہ ابھی پرامیس ہیں سننے میں آ رہے کہ چائنا کی طرف سے بھی کچھ بہت بڑا کچھ اچھا کچھ آنے والا ہے جس کو بہت جلدی اناؤنس بھی کریں گے یہ بھی کچھ سینئر تجزیہ کار جو ہیں ان کا کہنا ہے لیکن اس کے بعد وجود میرے خیال پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور پاکستان گورنمنٹ ابھی بھی ان کی ٹیم ابھی موجود ہے لیکن ویٹ کر سکتے ہیں نا آٹھ مہینے نو مہینے اور دیکھیں اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں آٹھ نو مہینے تو بہت دیر ہو جائے گی شاید ابھی ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگر آٹھ نو مہینے نکال گئے ہم تو پھر ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے گی تو آئی تنگ گورنمنٹ کو جانا پڑے گا ای ایم ایف کے پاس لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک اچھی نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ہے ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ان کی جو خام خال کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ سی پیک کے منصوبے پر بھی روشنی ڈالی جائے دوہزار جودہ سے منصوبہ چلا آ رہا ہے اور چار سال ہو گئے تو اس پر بھی میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں آج کے پروگرام میں اس کے بارے میں ایک ہمارے اکانومیسٹ بڑے سینئر اکانومیسٹ ڈاکٹر شاہدستان صدیقی وہ کہتے تھے کہ بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو تیرا تو کترا ہے وہ نکلا لیکن میری تھوڑی سی رائے سے مختلف ہے کہ سی پیک کی بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اس منصوبے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ایک تو بجا یہ تھی کہ پچھلی گورنمنٹ نے پاپولارٹی کے چکر میں بہت جلدی اس کو ایگزی کیوٹ کرنے کی کوشش کی دوسرا یہ تھا کہ اس منصوبے کو ایک روڈ تک محدود کیا جا اب اس گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہی لیا ہے اس روڈ کے ساتھ اکنومک زونز اور جو دوسری ڈیوالیمنٹل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انلائک ایکسپیکٹیشن او ادھر پیپل جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک رول بیک ہو جائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور بہتر طریقے سے یہ کمپلیٹ ہوگا اور وہ سارے انڈرسل زونز لے کے آئے گا گیم چینجر ہے یہ نہیں ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے یہ ایک کلیشے ورڈ بن گیا اس سے میرا خیال میں کوئی بھی اکانومس سے اگری نہیں کرے گا لیکن یہ ایک اپورچونٹی ہو سکتی ہے جس کو ہم گرائب کریں تو ہماری معیشہ کے لیے فائدہ ہے مرنہ اپورچونٹی ثریٹ میں کنورٹ ہو جائے تو پھر پرابلم بھی کرسکتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شجاد مبارک بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ناظرین امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ